بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ پانچ شرائط پائی جائے اگر یہ پانچ شرائط موجود ہو تب زکاة فرض ہوگی اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو تو زکاة فرض نہیں ہوگی وہ پانچ شرائط کیا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مال جس شخص کے پاس ہو وہ مسلمان عاقل اور بالغ ہو نمبر دو یہ مال نساب تک پہنچ جائے نمبر تین یہ مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو نمبر چار یہ مال قرض سے پاک ہو اور نمبر پانچ اس مال پہ سال گزر چکا ہو یہ کتنی باتیں ہو گئی دوستو پانچ باتیں پہلی بات یہ عرض ہوئی کہ یہ مال جس کے پاس ہو وہ مسلمان عاقل اور بالغ ہو اس لیے کہ کافر کتنا ہی مالدار ہو اس پر زکاة نہیں نابالغ بچے پر زکاة نہیں مجنون پاگل اور دیوانے کے مال پر زکاة نہیں پہلی شرط یہ ہو گئی دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مال نساب تک پہنچ جائے نساب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حد اور وہ ٹارگٹ کہہ دے کہ جو شریعت تیہ کر چکی ہے کہ بھئی سونے کی یہ حد ہے یہاں تک اگر کسی کے پانچ سونا پہنچ جائے تو وہ زکاة دے گا چاندی اگر اتنی ہے تو زکاة دے گا اگر روپے پیسے اتنے ہیں تو زکاة دے گا یہ جو ایک لیمٹ اور حد تیہ کی گئی ہے اس کو نساب کہا جاتا ہے اور اس پر انشاءاللہ آگے مستقل بات بھی آئی گی لیکن اتنی بات ذہن میں رکھے کہ ہر مال پر زکاة نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نساب تک نہ پہنچ جائے تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو ضرورت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو روز مرہ کی بنیادی ضروریات ہیں مثال کے طور پہ گھر کا مہانہ راشن ابھی لانا ہے بجلی کے گیس کے سیورج کے بل دینے ہیں بچوں کی سکول کی فیز دینی ہے گھر کا کرایہ دینا ہے دوائی لانی ہے یہ وہ ضروریات ہیں جو کہ بنیادی ہے جس سے کوئی چھوٹکارہ نہیں تو اگر ایک شخص کے پاس مال ہے لیکن ابھی اس نے سارے مہینے کا یا حساب کتاب بھی کرنا ہے تو پہلے ان ضروریات اصلیہ کو مائنس کرے گا اس کے مات پھر دیکھا جائے گا چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ مال قرص سے پاک ہو ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن یہ کسی کا مقروض بھی ہے دس لاکھ روپے بھی ہے لیکن یہ ساڑھے نو لاکھ اس کو قرضے میں بھی دینے ہیں تو اگر ایک آدمی کے مال پہ قرض ہے تو ایسی صورت میں ہم پہلے قرض کو مائنس کریں گے منہ کریں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ بقیہ رہنے والے مال پر زکاة ہے یا نہیں ہے اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس مال پہ سال گزر جائے جب تک مال پہ سال نہ گزرا ہو مکمل نہ ہوا ہو اس وقت تک اس مال پر زکاة فرض نہیں ہوتی دوستو سال کا گزرنا شرط ہے تو مہرحال یہ پانچ شرائط ہیں جب یہ پانچ شرائط پائی جاتی ہے تب جا کر ان چار اموال زکاة پر زکاة فرض ہو جاتی الحمدی